ہم سب کو مل کر انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا تاکہ عوام کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے فیس ماسک کا استعمال، سماجی رابطوں اور سوشل ڈسٹنسنگ کے حوالے سے حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل کر کے ہی ہم اس وبا سے محفوظ رہ سکتے رمضان دل مبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں احساس اور نظم و ضبط کا درست دیتا ہے گھروں میں، مساجد میں اور باقی تمام جگہوں پر حفاظتی تدابیر کو یقینی بنا کر ہم ایک دوسرے کی مشکل ٹائم میں قدد کر سکتے ہیں اس وبا کے آغاز سے اب تک عوام کے تعاون اور احساسِ ذمہ داری نے ہمیں دیگر ملکوں کے مقابلے میں اس وبا کے انتہائی خطرناک نقصانات سے محفوظ رکھا اور اب بھی انشاءاللہ بحیثیت قوم ہمیں پہلے سے بھی زیادہ احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے نمزان دل مبارک کے مہینے میں اپنے عدد کے لوگوں کا احساس کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھیں وہ تمام لوگ جو اپنی جان کی پرواغ کیے بغیر دوسروں کی زندگیاں بچانے میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو کامیاب کریں آمین جی آئی ایس پی آر میجر جنرل باف بر افتقار پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج کی بریفنگ کا مقصد کرونا کی تیسری لہر کے دوران پوچ کی تائیناتی کے حوالے سے آگاہی دینا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں جو وائرس ہے وہ بہت جان لیوہ ثابت ہوا ہے اس وبا کی شدت کی وجہ سے اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ملک میں اس وقت آکسیجن کی کل پیداوار میں سے پچھتر فیصد سہت کی شعبے کے لیے مختص ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ملک میں پانچ سو ستر افراد وینٹی لیٹرز پر ہیں کچھ اسپتال ایسے بھی ہیں جہاں نوے فیصد سے زائد وینٹی لیٹرز زیرے استعمال ہیں